لو ویڈیو ویڈیو تو یار یہ ہے جون ڈیر 5050 جس کا آج ہم ریویو کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں بتا دوں یہ ٹریکٹر آپ کو دھامپور کی ایجنسی پہ ایبی لیول ہو جائے گا آپ وہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں شریف گرو نانک ایگرو ٹیک کے نام سے ایجنسی ہے یہ نگینہ سے دھامپور روڈ پہ آپ کو مل جائے گی تو یار بینہ کسی دیری کی ہم شروع کریں گے ریویو آپ کو فرنٹ میں دو لائٹیں مل جاتی ہیں آگے جون ڈیر کا لوگو لگاؤں مل جائے گا جالی سی اس کا پارٹ رہنے والا ہے فرنٹ میں جو کی ائر فیلٹر رہنے والا ہے یہاں پہ آپ کو اوپن کا سویچز وغیرہ مل جائیں گے اس کے بعد اگر بات کی جائے یہ فلی ٹریکٹر آپ کے لئے بیلی فو منی رہنے والا ہے اور بہت ہی اچھے کام کے لئے یوز کر سکتے ہیں آپ اسے بہت ہی اگر فرنٹ ٹائر کی بات کی جائے تو 6.00 x 16 اور یا پھر 7.50 x 16 دو رینٹ میں آپ کو ایویلیبل ہو جائے گا وہی پہ اگر ریورس ٹائر کی بات کی جائے تو 14.9 x 28 یا پھر 16.9 x 28 میں بھی آپ کو ایویلیبل ہو جائے گا وہی پہ اگر بات کی جائے تو گرین کلر میں آپ کو ملتا ہے آپ سب جانتے ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے اس میں سٹیرنگ کی تو آپ کو اس میں پاور سٹیرنگ مل جاتا ہے فیول ٹینک آپ کو 60 لیٹر فیول ٹینک کیپسٹی مل جاتی ہے ہائیڈرالک کی اگر بات کی جائے تو 1600 کیجی تک کا یہ ویٹ ہائیڈرالک کر سکتی ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے اس کے انجن وغیرہ کی تو اس میں نمبر آف سیلنڈر جو ہے وہ تین رہنے والے ہیں وہی پہ اگر ایچ پی کیٹیگری کی بات کی جائے تو 50 ایچ پی رہنے والی ہے انجن ریٹڈ آر پی ایم کی اگر بات کی جائے تو 200 ایم کی رہنے والی ہے مطلب کہ 2100 ایم کی رہنے والی ہے اگر کولنگ کی بات کی جائے تو کولینٹ کولڈ ویڈ آور فلو ریزر وائر رہنے والا ہے وہی پہ اگر ایئر فیلٹر کی بات کی جائے تو ڈرائی ٹرائب ڈویل ایمیلسن والے رہنے والے ہیں اور پی ٹی او ایچ پی کی اگر بات کی جائے تو 42.5 رہنے والی ہے تو یہ کل ملاک اگر بات کی جائے تو ترائیٹر آپ کے لئے بہتی بڑھی بڑھا رہنے والا ہے اگر آپ اسے نارمل یوز کے لئے لینا چاہتے ہیں مطلب کہ جیادہ ہائیوئی کام کے لئے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ کا کام بغیرہ میں کر جائے گا لیکن یہ 4x4 نہیں ہے اگر ٹرانشمیشن کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو ٹائپ جو ہے وہ کولر شفٹ ملنے والا ہے کلچ کے اگر بات کی جائے تو سنگل اور ڈویل دونوں مل سکتے ہیں اس میں آپ کے لئے اپسنل رہنے والا ہے اس کے جو ریم ہے وہ آپ کو یالو کلر کے مل جاتے ہیں گیئر باکس کے اگر بات کیا ہے تو اس میں آپ کو ایٹ فور بارڈ آف فور ریورس گیئر ملنے والے ہیں ریئر کی اگر بات کیا ہے تو آپ کو کافی بڑا ریفلیکٹر لگا ہو مل جائے گا فیول ٹینک اس کا ریئر میں رہنے والا ہے تو سسٹین لیٹر فیول ٹینک کیپسٹی رہنے والی ہے سولر سو کیجی کا اس کے ہیڈرالک رہنے والی ہے اس کے بعد اگر بات کیا ہے تو ریئر میں بھی آپ کو ریفلیکٹر والی لائٹ لگی ہوئی مل جائیں گی ایک بڑی لائٹ لگی ہوئی مل جائے گی ریئر میں بھی آپ کو ٹول باکس جو ہے آپ کو اس کے سیٹ کے پاس ملنے والا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو فور بارڈ سپیڈ جو ہے اس کی وہ 2.97 سے 32.44 کے ایم پی اچھ رہنے والی ہے اگر ریورس سپیڈ کی بات کیا ہے تو 3.89 سے 14.10 کے ایم پی اچھ کی رہنے والی ہے اس کے بعد اگر بریک کی بات کیا ہے تو بریک جو ہے اس کے اول ڈرپ ڈس بریک رہنے والے ہیں وہیں پہ اگر اس کے وارنٹی وغیر کی بات کی جائے تو 5000 آر کی رہنے والی ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں 5 سال کی وارنٹی رہنے والی ہے گیئر کی اگر بات کیا ہے تو آپ کو دو گیئر مل جاتے ہیں اس میں آپ ہائیڈرالک کا پاور دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ ہائیڈرالک وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد کافی کمفرٹیبل آپ کو سیڈ مل جاتی ہے ایڈجسٹیبل سیڈ اس میں آپ کو پروائیڈ کی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہزارڈ کا وٹن بھی ہے آپ کو چارجن پورٹ بھی مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ فیول گیج مل جاتا ہے آپ کو سپیڈو میٹر مل جاتا ہے کتنا فیول ہے وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آپ کو جو سپیڈ وغیرہ کا ہے وہ آپ کو اوپر کی سائیڈ میں بھی مل جاتا ہے اس کے بعد اس میں آپ کو پاور سٹیرنگ ملنے والے جو ڈیئر کا لوگو آپ کو سٹیرنگ میں بھی دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ آپ کو کچھ وارننگ بغیرہ دیکھنے کو مل جائیں گی یا پھر گیر بغیرہ کے بارے میں دیکھنے کو مل جائے گا ہائیڈرالک کا ادھر آپ کو سسٹم مل جاتا ہے پیچھے سپورٹ مل جاتا ہے فیول ٹینک آپ کو یہاں مل جاتا ہے جس کی فیول ٹینک کیاپسٹی سسٹی ریٹر رہنے والی ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو اور اور آسم ہی آپ کے رہنے والا ایک میرر مل جاتا ہے آپ کو یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نیچے اس کا انجن کیل وغیرہ دیکھنے کو مل جائے کافی بڑی بیو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ میں ٹائر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے تو کافی بڑی آسل انصر وغیرہ مطلب ساؤنڈ بغیرہ کافی اچھی رہنے والی ہے اس کی اگر آپ دیکھیں کافی بڑی آگ گراؤنڈ کیلینس مل جاتی ہے گراؤنڈ کیلینس کی اگر بات کی جائے تو 430 ایم ام کی آپ کو اس میں گراؤنڈ کیلینس مل جاتی ہے مطلب کہ 430 ایم ام کی گراؤنڈ کیلینس ملنے والی ہے بریکنگ ٹرننگ ریڈیس کی بات کی جائے تو 2900 کی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ٹوٹل ویڈ جو رہنے والی ہے وہ اس کی 1830 ایم ام رہنے والی ہے اور اگر لیند کی بات کی جائے تو 3430 ایم ام رہنے والی ہے ویل بیس آپ کو 1970 ایم ام کا ملنے والا ہے اور ٹوٹل ویٹ آپ کو 1870 кадی کا ملنے والا ہے اور اگر اس کی ایکٹر فیسلیٹی کی بات کی جائے تو آپ کو ایجسٹیبول سیٹ ملتی ہے دیول پیٹیو ملتا ہے تو یار اوورال یہ آپ کے لیے آسم رہنے والا ہے تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریکٹر کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی